ہیریٹیش ٹائمز اس وقت موجود ہے پٹنا میں پٹنا میں جس جگہ ہم کھڑے ہیں اس جگہ کو کہتے ہیں بانکی پور اور بانکی پور میں جس جگہ ہم کھڑے ہیں یہ سبزی باگ کا علاقہ ہے اور یہ ہے قبرستان جی ہاں قبرستان عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں مسلمانوں کے قبرستان میں جاتا ہوں وہاں کی چیزیں آپ کو دکھاتا ہوں جیسے بہت سارے بادشاہوں کے مزار مقبرے بہت سارے شورہ حضرت فریڈم فائٹر کے تو ابھی ہم جس جگہ ہیں یہ بیسیکلی عیسائیوں کا قبرستان ہے اگر اسے ایک لائن میں کہیں تو یہ انگریزوں کا قبرستان ہے یعنی جو انگریز آفیسر بنگال کا جو اس وقت کا صوبہ تھا اس میں رہتے تھے وہ یہاں پر دفن ہوئے ہیں تو یہاں پر کی ایک بہت بڑی لیگیسی ہے اس کا اندازہ آپ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ 1880 کے آس پاس ہی اس قبرستان کو ابنڈنڈ گھوشت کر دیا گیا تھا یعنی اس کے بعد سے یہاں پر کوئی بھی انسان دفن نہیں ہوا ہے تو اس کی خوبی یونیک اسنس میں ہے کہ یہاں پر جتنے مزار ہیں مخبریں ہیں اس کو انگریزوں نے اپنے دور میں بنایا اور اس کا الگ الگ ڈیزائن ہے الگ الگ ارکیٹیکچر ہے الگ الگ یہاں پر اس کی فنہ تعمیر ہے اس کی الگ الگ صفت ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ کون عورت کی ہے کون مرد کی ہے اور اس کے بنانے کے انداز سے پتا چلتا ہے کہ اس انسان کی حیثیت کیا رہی ہوگی لیکن یہاں پر جب ہم آج پہنچے ہیں اکیسویں صدی کے بیسی کلی بیس بائیس سال گزرنے کے بعد تب یہاں پر کی جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں تو وہ بہت ہی برا ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے یعنی جو زیادہ تر یہاں پر کے جو اسٹرکچر ہیں جو اس کو مانومنٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ اپنے میں یونیک نایاب ہے وہ بہت ہی جر جر استطیع میں پہنچ چکا ہے تو یہاں پر جو زیادہ تر جو قبریں ہیں مازار ہیں جو لوگ یہاں پر دفن ہیں وہ بہت ہی برے حال میں ہیں اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں آس پاس میں تو بانڈری کر دی گئی ہے تو یہاں پر زمین پر انکروچمنٹ نہیں ہے لیکن جو امارت اور جو اسٹرکچر یہاں پر بنا تھا وہ دیکھ ریک کی کمی کی وجہ کر بلکل ہی تحس نحس ہو رہا ہے کچھ تو زمین کے اندر دھز گئے ہیں کچھ ٹوٹ گئے ہیں کچھ جر جر ہیں اور کچھ دھیرے دھیرے ختم ہو رہے ہیں اس میں الگ الگ طرح کے آفیسر ہیں کئی ایسے لوگ ہیں جن کے وہ سر کا خطاب ملا تھا یعنی وہ بڑے لوگ تھے اپنے وقت کے اس کے علاوہ کچھ ویسے آئی سی ایس وغیرہ بھی یہاں پر تذتوین ہیں دفن ہیں اور یہاں پر کچھ مینار نمائے سٹرکچر بھی ہے جو بتاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ یہاں پر کہ اس انسان کی امپورٹنس ان کے لئے رہی ہوگی اب پوچھئے گا یہاں پر تو انگریز ہیں تو ہمارا دیش آزاد ہو گیا اب کیا ضرورت ہے انگریزوں کی چیزوں کو بچانے کی تو سب سے پہلے جو لوگ دور کی سوچتے ہیں عالی سوچ رکھتے ہیں ان یہ چھوٹی ونٹی چیز میں نہیں پھنستے ہیں بیسیکلی یہ اب ہماری سرزمی پہ ہے یعنی پٹنا کی سرزمی پہ ہے سبزی باغ میں یہ سٹرکچر ہے اور یہاں پر جو بھی چیز ہے یہ اب ہماری وراثت ہے یعنی ہندوستان کی وراثت ہے بیہار کی وراثت ہے پٹنا کی وراثت ہے سبزی باغ کے لوگوں کی وراثت ہے تو وراثت کو بچانا کیوں ضروری ہے اس کا دو اگزامپل دیتے ہیں مولانا برکت اللہ بھوپالی بھارت کے پہلے پردھان منتری ہوئے انیس سو پندرہ میں جو عارضی حکومت بنی تھی جس میں راجہ مہندر پرتاب پریسیڈنٹ تھے وہ پرائم نیسٹر ہوئے تھے ان کی جو قبر ہے وہ ہے امریکہ میں کیلیفورنیا میں وہ دفن ہے انیس سو ستائیس میں ان کا انتقال ہوا تھا تو مجھے ان کی قبر کی تصویر چاہیے تھی اتفاق سے جس قبرستان میں وہ دفن ہے وہاں کی ویب سائٹ بنی ہوئی تھی میں نے وہاں سے کانٹیکٹ کیا اور میں نے ان سے کہا کہ ان کے قبر کی تصویر آپ مجھے بھیجیں انہوں نے ان کو ٹریس کیا اور کھیچ کے بھیجا یعنی ڈیریکلی انڈیریکلی ہندوستان کا کیلیفورنیا سے ایک ریلیشن بن گیا ٹھیک ہے سہی بیہار میں ہم کھڑے ہیں بیہار کے پہلے جو پرائم نیسٹر ہوتے ہیں جن کا نام ہے بیریشٹر محمد یونوس صاحب ایک اپرائیڈ انیس سو سنتیس کو بیہار کے پہلے پرائم نیسٹر بنے تھے ان کی جو قبر ہے وہ انگلینڈ میں ہے تو اسی طرح سے انگلینڈ سے تصویر آتی ہے تو وہاں پہ جو ہندوستانی لوگ ہیں وہاں دفن ہوئے ان کی قبر آج بھی بچی ہوئی ہے یہ سارے لوگ اپنے وقت میں بہت امپورٹنس تھے ان کی کچھ نہ کچھ امپورٹنس تھی ہر دور میں ویسے ہی یہ سارے بھی لوگ ہیں اپنے دور میں ان کی کوئی نہ کوئی خوبی رہی ہوگی کسی نہ کسی کی لگیسی کو یہ لے کر چل رہے ہوں گے تو ضرورت ہے ذمہ داری ہماری بھی ہے تعلقات بنائیں بلکہ اس لیے بھی کہ اس سے ایک ہماری آئیڈیالیزم دیکھتی ہے آئیڈیالیزم اس سنس میں کہ اگر ہم کسی چیز کو بچا کے رکھتے ہیں اچھے سے رکھتے ہیں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ہم کیسے لوگ ہیں اگر ہم اس کو گندہ کر کے رکھیں گے توڑ پھڑ کے رکھیں گے ختم کریں گے انکروچ کریں گے تو اس سے ہماری نیگٹیوٹی آئے گی جب ہم کہتے ہیں کہ ہم بیہار کے لوگ ہم پٹنا کے لوگ ہم ہندوستان کے لوگ دنیا کی سب سے پرانی تحذیب کو رکھنے والے لوگ ہیں تو ضرورت ہے کہ ہم ان چیزوں کو دکھائیں تو ویسے ہمیں بیہار سرکار کی اور یہاں پر جو کرسٹن کومیٹی ہے ان کی اور اس کے علاوہ یہاں پر کہ جو اور سبزی باگ کے لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اس دھروہر کو بچائیں یہ اب دھروہر ہی ہے چونکہ یہ جو اسٹرکچر اب آپ کو دکھنے کو مل رہا ہے یہ دھیرے دھیرے اگر ختم ہو گیا تو ہمارے پاس اب کچھ نہیں بچے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہ گینے چونے قبرستان انگریزوں کے ہندوستان میں بچ گئے ہیں کیونکہ ہم نے ان چیزوں پر دھیان نہیں دیا جیسے یہ قبرستان یہاں پر پٹنا سیٹی میں ہے جس کو کہہ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کے قبر ہے جنہیں میر قاسم کی فوج نے قتل کر دیا تھا وہاں پر ان کو دفن کیا گیا ہے چیزوں کو بچانی کی کوشش کریں کیونکہ یہ چیزیں ہماری ہیں ہماری مطلب ہم ہندوستانیوں کی بیہار والوں کی اور جو لوگ دھروہر سے پریم کرتے ہیں ان لوگوں کی امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کا کوئی صلاح کوئی سجیشن کوئی شکایت ہے تو کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں تب تک کے لیے دے ہمیں اجازت بہت بہت شکریہ